السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرا آج کا ولوگ جو ہے وہ صبح ناشتے سے سٹارٹ ہو رہے تو یہاں پہ ناشتے میں ہم نے بنائے تھے آلو والے پراتھے اور ساتھ میں دہی کے ساتھ ناشتہ کیا اس کے بعد جو ہے گھر کے کام کاج بھی ساتھ کے ساتھ چل رہے تھے میری حل پر آئی تو وہ کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی اور میرے ہسپنٹ گروسری کرنے چلے گئے تو بہت ساری گروسری جو ہے وہ آج کر کے آئے تھے تقریباً رمضان سے پہلے تو کرنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ ون ویک یا جتنا بھی یہ چل جائے گی تو یہاں پہ یہ میتھی جو ہے یہ لائے تھے مطر شملا مرچ اور دھنیا اور اس کے علاوات رکھ لہسن کا پیسٹ میرا ختم ہوا ہوا تھا پیاز ٹرماتر مطلب کافی ساری چیزیں لے کے آئے تھے وہ تو یہاں پر ہم بس گروسری وغیرہ جو ہے وہ نیٹ کر رہے تھے یہاں پہ پیاز اور لیسن میں نے سب کو لگا دیا اپنے ساتھی کہ یہ آپ لوگ چھیل کے دیں تو میں اس کا پیسٹ وغیرہ بنا لوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھنڈی لے کے آئے تھے تو آج ہم بنائیں گے بھنڈی کا سالن کیونکہ جو جو سبزیاں بھی نیو آئی ہوئی ہیں تو وہ مطلب پکانے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور ان کو پکانے کو بھی دل کرتے ہیں باقی جو سردیوں والی سبزیاں وہ تو یوز کر کر کے بس اب مطلب دل بھر گیا ہے ان سے تو بس یہاں پر جو ہے دیکھیں ہورین فاطمہ آپ سب کو سلام کر رہی ہے اور مطلب یہ جو ہے ساتھ میں کھڑی ایسے ہمارے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ہمیں انجوائے کروا رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں کتنا کچرا گھر میں ہوا ہوا ہے کیونکہ بچے آج کل گھار ہوتے ہیں نا یہ لوگ نہیں جا رہے سکول تو بس اب ان کے مطلب سکول کا ریزلٹ تو آ چکا ہے بس منڈے سے انشاءاللہ ان کی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ سکول چلے جائیں گے بکس وغیرہ ان کی لے لی ہیں بائین کی ہوئی اور بس ہورین کی بکس لی ہیں اس کی بائین نہیں کی ہوئی ہوئی تو بائین کرنے کے لیے دیں گے تو یہاں پر دیکھیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مل کے ہمارا کتنا کام آسان کر دیتے ہیں تو میں نے ان سب کو ساتھ میں لگایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ آن محمد کی ایکٹنگ دیکھیں ذرا وہ کیا کر رہے کیمرے کے ساؤں نے بیٹھ کے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر باقی کلیننگ کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے سارا ماشاءاللہ حیل پر جو ہے میری وہ کر رہی ہیں مطلب کچھ کر لی ہے کچھ کر رہی ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ پلین ہو گیا سارا گھر تو اس کے علاوہ جو تھا میں بھی ساتھ کے ساتھ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہاں پر کچھ لہسن جو ہے چھیل لی ہے اس کے علاوہ جو ہے ادرک میں نے چھیلنی ہے اور یہ مطر نکال کے تو میں نے ان کو زیب بلاگ میں ڈال کے تو فریز کر دوں گی مطلب کچھ جو ہے ابھی چل جائیں گے تو اگر بچ جائیں گے تو پھر رمضان میں کام آئیں گے اگر نہیں بچے تو پھر دوبارہ سے لے کے مطلب پھر میں ان کو سیف کر لوں گی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر شیملہ میرچ میں نے کٹ کے وہ بھی سیف کرنی ہے اور یہ گرین والا جو دھنیا ہوتا ہے یہ بھی سیف کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ لہسن گرین والا اور یہ میتھی وغیرہ تو یہ میں نے مطلب واش کر کے بوائل کر کے تو اس کو رکھوں گی ایک ہی دفعہ میں نا تاکہ پھر وہ اٹھا کے تو بس جب کھانا بنانا ہوگا جلدی سے کھانا جھٹ پٹ بن جائے گا تو یہاں پر دیکھیں بچے بھی ساتھ کے ساتھ کام کروا رہے ہیں تو یہ لوگ بیٹھے بھنڈی کاٹ رہتے ہیں میں نے کہا آپ لوگ بھنڈی کاٹو جب تک میں باقی کام کر لیتی ہوں تو بچوں نے بھنڈی کاٹ دی تھی اس کے بعد یہاں پہ پھر میں کچن میں آگئے تھی تو یہاں پہ آکے میں نے بھنڈی فرائی کرنے کے لیے مطلب چڑھا دی تھی اس میں کڑھائی میں گھی ڈال کے تو اس کو پھر چڑھا دیا تو یہ اچھے سے فرائی ہو گئی میں ہمیشہ ایسے ہی پکاتی ہوں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر اس کی جو مطلب ہے ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ کی ہے تو بھنڈی کی ریسپی جو ہے تو بس اس کو میں فرائی کر کے نکال لیتی ہوں اس کے بعد گھیج جیسے گرم ہوتا ہے میں نے اس میں پیاز اور ٹوماتر جو ہے وہ ڈال دیئے تھے جب یہ اچھے سے بھن گئے تھے تو پھر میں نے اس میں باقی سارے مثالیں مطلب جس نمک میں چھل دی اور اس کے علاوہ جو ہے سکھا دھنیا تھوڑا سا ڈال کے تو بس وہ میں نے یہ مثالیں بنانے ہوتے ہیں ہنڈی کے لیے تو اس کے علاوہ یہاں پہ میرا آٹا بنا ہوا تھا میں نے آپ کو دکھایا پھر میں نے روٹی بنائی تو بہت مزے کا سالن بنا تھا ہم سب نے کھانا کھایا لنچ کیا اس کے بعد شام میں اب یہاں پر دیکھے رات ہو گئی ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے گھر کے راشن وغیرہ لینے کے لیے کیونکہ نیو منت سٹارٹ ہوا ہے تو راشن وغیرہ لینے تھے اور رمضان کے حوالے سے بھی ہمیں راشن لینے تھے کہ رمضان سے پہلے جو کچھ لے سکتے ہیں لے لیں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے ویسے آج کل بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے آج کل کونسا کام ہے لیکن پھر بھی مطلب پھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب عام روٹین سے بھی تو بس یہاں پہ اب ہم گروسری کرنے کے لیے جا رہے تھے مطلب راشن وغیرہ جو تھے گھر کے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے زیادہ راشن تھے پوری چار بائی جو تھی وہ فل ہو گئی تھی تو یہاں پہ میرے بچے جو ہیں یہ لے کے رکھ رہے ہیں علاقے تو شاپر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا لے کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بابا جو ہے وہ بھی سمان وغیرہ گاڑی سے نکال کے لائے ہیں تو ابھی مطلب بہت سارا سمان وغیرہ جو تھا ہم نے لیا وہاں سے نا بھی ہے میں نے پھر بچوں کے لئے لنچ باکس لیے کیونکہ ان کے سکول سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آن محمد یہاں پہ اپنے شیلد دکھا رہا ہے اس نے سیکنڈ پوزیشن کلاس میں لی تھی اور یہاں پہ فروا نے فرس پوزیشن سکول میں تو ہمیں علاو نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ ان کی پیکس وغیرہ بناتے لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں مطلب دکھائیں ہمارا نا کہ ہم فرس پوزیشن آئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ حرین فاطمہ آپ کو اپنا لنچ باکس دکھاتے ہوئے تو بس میں نے ان کی سکول کی باٹل وغیرہ لی ان کے لنچ باکسز لیے مطلب تو سب بچوں کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سب روزوں کا جو ہے نگٹس کا پیکٹ میں نے لیا میرب کو کہہ رہی تھی کہ میں ایک ہاتھ سے اوپن نہیں کر سکتی تو آپ پلیز اس کو اوپن کر دو تو بس یہاں پہ میرب جو ہے یہ اوپن کر رہی تھی مطلب نگٹس کا پیکٹ کیونکہ بچوں نے جانا ہوتا ہے تو پھر لنچ بغیرہ ان کو دینا ہوگا سکول کے لئے تو بس یہاں پہ ہرین نے اپنے لئے جوس لیا تھا تو میں نے باقی بچوں کے لئے جوسز بغیرہ لیے تھے یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ مہنگو رس اور روح افضا کی بطل وغیرہ لے لی رفضان کے لئے کیونکہ ابھی تو فیلحال ان شربت کا سیزن ہی نہیں ہے موسم نہیں ہے ابھی تھوڑی تھوڑی سی ٹھن پڑھ رہی ہے باقی مطلب بہت سارا سمان میں نے لیا ہے تو یہ میں آپ کو نیکس ولاغ میں دکھاؤں گی پورا اوپن کر کے کہ میں نے کیا کیا لیا تھا تو اس کے علاوہ یہاں پہ بس سرسری طور پر بچے ایسے اوپر سے دکھا رہے تھے کہ یہ چیزیں ہم نے لی تھی مطلب یہاں پہ ان کو یہ بڑے پسند ہے یہ جو بنتے ہیں پاپڑ جو ہے تو یہ دکھا رہی تھی میرا فاطمہ کے یہ دیکھیں رنگین اور وائٹ دونوں طرح کے جو ہیں ماما لے آئی ہیں تو بس یہاں پہ یہ مکرونی وغیرہ کچھ چیزیں وہ نکال کے دکھا رہی تھی بچوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے دکھانے کی تو بس یہی پہ میں اپنے ولاغ کا اینڈ کرنے لگی ہوں آپ سب سے ایک بار پھر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے ولاغ آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نیکس نیو ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ